السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید خیریت سے ہوں گے اور پیٹ پارٹ ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح جو بڑے چینل ہوتے ہیں وہ ہر مہینے تقریباً دس سے پندرہ لاکھ آسانی سے کماتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ وہ اس لیول پر کس طرح پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کا جوائکن ہے اسے بھی بریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن وقت پر مل سکیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جو بڑے بڑے چینل ہوتے ہیں وہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح کہ اس کے پاس الگ سا ایک ویڈیو ایڈیٹر ہو گیا انہوں نے الگ رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ ویڈیو کو بہتر انداز میں ایڈیٹ کر سکے اور اس کے پاس سکرپ جو رائٹر ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ سکرپ لکھتا ہے یا کوئی نئی چیز اس طرح جو بھی نئی وقتیات ہوتی ہے وہ اسے فوراں نوٹ کر لیتا ہے اور پھر اسی پر وہ سکرپ لکھ لیتا ہے وہ سکرپ بہت ہی زبردست انداز میں لکھ لیتا ہے تاکہ دیکھنے والا اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرے اور اسے دیکھ لے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ویس آور آرٹیسٹ بھی اس کے پاس ہوتا ہے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے یا دوست کوئی اس طرح بندے ملے ہوتے آپس میں ان کا امنا لینڈین ہوتا ہے وہ ویس آور کرتا ہے اور ویس والے کیس طرح بندے ہوتے وہ اس طرح ہوتے کہ اس کا ویس بھی زبردست قسم کا ہوتا ہے لوگ اسے بہر نہیں ہوتے دوستو چھتا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے سی یو ایکس پارٹا کہ کون سا ٹائٹل دینا ہے تم نیل کس طرح یا ٹیگز کون سے لگانا ہے کون سا اگر ٹیگز ہم لگائے تو ہمارے جو ویڈیو ہے وہ رینکنگ پر جا سکتی ہے تو یہ ہوتا ہے اور باقی جو اس طرح فیس کے ہم والے ہوتے اس کے پاس کوئی ٹیمز آؤں وغیرہ وہ تو نہیں ہوتا ہے جو فیس میں بیٹے ہوئے تھے جس طرح میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہمارا تو اتنا انکم نہیں ہے میرے دوسرے چینل بھی ہے جس میں میں اس طرح یہ کام کرتا ہوں لیکن اسی طرح نہیں ہے جس طرح کچھ اور جو بڑے بڑے چینل ہے یوٹیو پر آپ اگر پاکستان میں دیکھیں یا انڈیا میں تو یہ لوگوں ٹیم ورک کام کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح بندے ہیں دوستے اچھے دوستے لائک دوستے تو آپ کے پاس اگر فری ٹائم ہے تو اسے بلکل ضائع نہیں کرنا ہے اسی طرح ٹیم ورک میں کام کرو اور آپس میں کچھ اس طرح پوائنٹس رکھ لو یعنی کہ جو انکم ہوگی وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا اور کچھ جاننے کو ملا ہو سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرو ابھی چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ فیوچر میں جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو وقت پر مل سکیں اور دوسری بات یہ دوستو کہ میں اس چینل پر ابھی ایک ٹریننگ لے کر آ رہا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کس چیز کا ہو کورلڈ راک کا ہو اڈاو پوٹو شاپ کا ہو مجھے یہ کامنٹ میں پھر بتائیں تاکہ میں اس پر مکمل کورس بنا سکو الیلسٹریٹر کا ہو یا آفٹر ایفیکٹ یا پرائمر پرو کسی بھی یعنی کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائے ہوئے ہیں آپ لوگ مجھے کامنٹ میں سجیشن دیں جو چیز آپ لوگوں کو پسان ہو جس کے آپ لوگوں کو سخت ضرورت ہو یا پھر میں اپنی مرضی کا خود کوئی ایک چوز کرلوں گا اگر آپ لوگوں نے مجھے سجیشن نہیں دیے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس پر ویڈیو بناتا رہوں گا پھر ملتے بہت جل تب تک کے لیے خدا حافظ اور یہ جو ٹی پاور ٹرک سے یہ آتے رہیں گے یوٹیوب کے حوالے سے ملتے بہت جل اللہ حافظ